الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و سعبہ اجمعین ام آباد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے مستعال جنت الصلاة و مستعال صلاة التحول اوکمہ پالنبیو صلی اللہ علیہ وسلم آبی اشار سمایہ کہ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی بلو ہے آپ کے فرمان کا مصر ہی ہے کہ یہ شخص کا ارادہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرے اور تکرمہ ہر مسلمان کا یہی رادہ ہے ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت جندا کر ہو جائے کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے دو ہی چکانے ہیں جنت ہے یا جہنم ہے اشار باری چالہ ہے اور جنت ہے فکر جنت ہے فکر فالس کہ جو آدمی جہنم کی آگ سے بچاہ ہیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ آدمی کامیاب و کامران ہو گیا تو وہ نماز کی چاہی بھی بھدو ہے اور بھدو کی جس طرح اور بھی سنتے ہیں اس طرح مسوار کرنا بھی بھدو کی سنت ہے تو انشاءال ایک ویڈیو میں مسوار کے بارے انبیاء کیا جائے گا کہ مسوار کرنے کی شریح اشید کیا ہے اور مسوار کرنے کے کتنے فائدے ہیں علامہ ابن آدین شامی کے مطابق مسوار کرنے کے ستر سے زیادہ فائدے ہیں سب سے جو ادنا ترین فائدہ وہی ہے کہ اس سے مو صاف ہو جاتا ہے لانت مرضوط ہوتے ہیں مسور صحیح ہوتے ہیں اور جو بہترین اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی ایک فوت ہونے لگے اسے کلمہ نصیب ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے افتر یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جب آدمی نظر کے آدم میں ہوتا ہے تو اسے اگر کلمہ کی تاقید کی جاتی ہے تو وارد اگر لوگ انکار کر دیتے ہیں کیونکہ انتہائی میں ایسا آتا ہے دو آدمی جاندنی کی تکلیم انتہائی آتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اس لیے سنت لی کا یہ ہے کہ جس شخص پر جہادہ تاری ہو نظر کا آدم تاری ہو اس کے پاس اور جو لوگ ہیں جو کھڑے ہیں وہ کلمہ کا دل شروع کر دیں تاکہ وہ بھی سن کر کلمہ کو پڑھ لیں اسے نہ کہا جائے کہ آدمی کلمہ پڑھیں کہ ایسا نو انکار کر دے بلکہ اس کے پاس جو لوگ ہیں وہ ہوتی عوام سے کلمہ پڑھیں اشہد اللہ ایلہ ایزا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہو رسولو اللہ ایلہ ایزا اللہ محمد رسول اللہ تاکہ اسے بھی یار ہے یعنی میں سوار کی جو اور اترین فریقے کو یہ ہے کہ تذکیر الشہادتین و اندر موت تو جب آدمی مرنے لگا ہے اسے شہادتین یار آجتے ہیں کہ اشہد اللہ ایلہ ایزا اللہ مرزاقلللرب و ما جانی جبرایل علیہ صلی اللہ اللہ اوثانی بسیوار حتی لکد خشیتو ان یفرز علیہ و علاہمتی و لولا انی خواہو انا شکا پڑا امتی لفرستہو لہم و اینی لاستاکو حتی لکد خشیتو ان افرع مقال محمی او قمار پار نبیو صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف کو یہ حدیث سنوڑ ابن ماجہ میں مل جاتی ہے حضر موامہ سے ہوایت ہے فرمایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسواق کیا کرو کیونکہ مسواق مو کو پاک کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے اور جب بھی میرے پاس جبرائیل آئے تو انہوں نے مجھے مسواق کی تاقید فرمائی حتیٰ کہ مجھے خوف ہوا کہ مجھ پر یا میری امت پر فرض نہ کر دی جائے اور اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مسواق کرنا میری امت کے لوگوں کو بشتر میں ڈال دے گا تو میں انہیں مسواق کرنے کی تاقید کرتا تو یہ مسواق کرنے کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ اکرام نے جو یہ مسواق کی ہے اور ہر نماز جو بھی نوازیہ ہمیں پڑی ہیں انہوں نے اکثر بیشت میں انہیں مسواق کے مغیر نہیں پڑی اور مسواق کر کے نمازیں ادا پر مڑی ہیں مسواق کرنا احناق کے نزید سنتِ وضو ہے جبکہ امام شاقی رحمت اللہ علیہ وسلم سنتِ نماز ہے اس اختلاق کا سمر یہ ہے یعنی اس اختلاق کا نتیجہ یہ ہے کہ ہنفی لوگ جب ایک وضو سے جس وضو میں انہیں سواق کے ساتھ وضو کیا ہے اس سے اگر وہ دو یا تین نمازیں پڑھنے کے ادوڑا وضو قائم ہے تو انہیں ہر نماز کے بدلہ میں ستن نمازیں پڑھنے کا سواق ملے گا جبکہ جو امام شاقی کے نزید اگر کسی کا وضو قائم رہتا ہے اور وہ ایک ہی وضو سے تین یا چار نماز یا دو نمازیں پڑھ لیتا ہے اسے صرف ایک نماز کا ستر نمازوں کے برابر سواق ملے گا وہ نماز جس میں اس نے مشوار سے وضو کیا ہے تو احناتِ نظی یہ ہے کہ کیونکہ یہ مشوار کرنا سنتِ وضو ہے لہذا عزت کی شیحس کا وضو دو یا تین نمازوں پر قائم لیتا ہے تو اس نے تین نماز یا دو نمازیں پڑھی ہیں اسے ہر نماز کے بدلہ میں ستر نمازوں کا سواق ملے گا یعنی ایک نماز کا سواق ستر نمازوں کے برابروں ملے گا سواہ ملے گا بہت بڑی نعمت ہے اور مشوار کرنا کے مستحبات یہ ہیں کہ مشوار تین قسم کے سمار ہونے چاہئے پیڑوں کی مشوار یا نیم کی مشوار یا کور کڑوی کسے کڑوی درست کی مشوار یا زیتون کی مشوار اور مشوار جو ہے وہ اس کی نمازی ایک مارس سے کام نہیں ہونی چاہئے اور اس کی نمازی پونی کی برابر اس کی مٹائی جو ہے پونی کی برابر ہونی چاہئے اور دانکوں میں ارزن کرے تولن نہ کرے یعنی تول کے نواسے نہ کرے ارزن کرے یہ ہے مشوار کرنے کا مستحبات ہے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو برش کرنے سے کیا مشوار کی سنت ادا ہو جاتی ہے تو یہاں دو چیزیں ہیں سنتِ سواق اور استعمالِ مشوار مسنون سنتِ سواق کا مسئلہ یہ ہے سواق کا یسوع کو ساکن سمعا دیا ہے کہ لگر نہ اگر آدمی اگلی سے بھی دانتوں کو لگرے گا یا منجن ہوگا استعمال کرے گا یا وہ کسی کپڑے ملائے سے دانتوں کو ساکھ کرے گا تو سنتِ سواق کو اثر ہو جائے گی مگر استعمالِ مشوار جو مسنون ہے جو سنت بشوار کرنے کا طریقہ ہے جو سواق سنت بشوار کرنے سے ہوتا ہے وہ آسانی ہوگا یعنی سواق سے مرابی ہے کہ لگر نہ سواق یسوع کو لگر نہ کہتے ہیں یعنی اگر اموری سے دانتوں کو لگرے گا کسی بشوار نہیں ہے اگر اموری سے دانتوں کو لگرے گا یا منجنوں لیا سے لگرے گا یا کپڑی سے لگر کر ساکھ کرے گا تو سنتِ سواق تو اثر ہو جائے گی مگر جو فائدہ جو سواق مشوار سنتِ مشوار کی سمار کرنے سے وہ نہیں ہوگا یعنی پیلو کی مشوار ہے یعنی نیم کی مشوار ہے یا لیتون کی مشوار ہے بہترحال مشوار کرنے کے بہت سے فائدے ہیں جو میں نے اس کیا ہے اللہ تعالیٰ دعایٰ منجور آپ کو مشوار کرنے کی توفیق بتا فرمائے اچھی امار کرنے کی توفیق بتا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے امار علینا ازل بلان سنگی